اسلام علیکم کیسے ہیں آپ دوستو چھے صدیوں تک دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کرنے والی سلطنت عثمانیہ اپنے وقت کی ایک سپر پاور دی لیکن یہ سوال بھی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ جن عثمانیوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے خطے سے بازنتینی سلطنت کا صفایہ کر دیا آخر وہ عثمانی اپنی چھے سو سالہ حکومت میں ایران کو فتح کیوں نہ کر سکے عثمانیوں نے جب بھی ایران کو فتح کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ کیا ہوا ایرانیوں نے عثمانی یلغار روکنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی اور اس مشن میں عثمانیوں کو کن چیلنجز کا سامنا تھا یہ سب اور بہت کچھ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ایران کا سلطنت عثمانیہ کا حصہ نہ بننے کی چند اہم وجوہات ہیں عثمانی سلطنت اور ایران کے درمیان جو سرحدی علاقہ تھا وہ بہت ہی وسیع اور دشوار گزار تھا یہ بارڈر ایریا بہت ہی لمبے اور مشکل پہاڑی سلسلے پر مشتمل تھا جس کو پار کر کے جانا ایک بڑے فوجی لشکر کے لیے بہت ہی مشکل کام ہوتا تھا یہ موجودہ ایران اور ترکی کے درمیان بارڈر کا وہی علاقہ ہے جس سے گزر کر ہمارے نوجوان آج کل غیر قانونی طریقے سے ترکی میں داخل ہوتے ہیں اور بدقسمتی سے راستے میں مرنے والے زیادہ تر نوجوان اسی پہاڑی سلسلے میں دم توڑ جاتے ہیں عثمانیوں کے لشکر جب بھی اس علاقے سے گزرتے تو وہ دشمن کے علاقے میں پہنچنے تک اس قدر تھکن کا شکار ہو جاتے تھے کہ لڑنے کے قابل ہی نہ رہتے اور جنگ کے دوران اس مشکل علاقے میں ان کو پیچھے سے نہ تو کوئی مدد پہنچ سکتی تھی اور نہ ہی ان کے لیے کھانے پینے یا جنگی سامان کی سپلائی برقرار رکھنا ممکن تھا ایسے میں اگر ایرانی اس لشکر پر کوئی سرپرائز گوریلا اٹیک کرتے تو اس تھکے ہوئے اور بغیر سپلائی لائن کے عثمانی لشکر کے لیے اس حملے کا سامنا کرنا تقریباً ناممکن ہوتا تھا اور ان کے پاس پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ بچتا اس تھکے ہوئے بغیر سپلائی لائن کے لشکر کو اتنے مشکل سفر کے بعد کسی بھی جنگ سے پہلے کافی آرام کی ضرورت ہوتی تھی جس کا موقع ان کو ایرانی کبھی نہ دیتے تھے اور اتنی مشکلات کے بعد بھی اگر عثمانی کوئی علاقہ اپنے قبضے میں کر بھی لیتے تو ایرانی فوج دوبارہ حملہ کر کے آسانی سے وہ علاقہ ان سے واپس چھین لیتی تھی اور عثمانی افواج کو مجبوراً قسطنطنیہ کی طرف واپس لوٹنا پڑتا تھا عثمانیوں اور ایرانیوں کے آپس میں شدید اختلاف اور دشمنی کی ایک بہت بڑی وجہ ان کے مذہبی اقائد بھی تھے عثمانی سنی مسلمان تھے جبکہ اس دور میں ایران کے صفوی حکمران عقیدے کے لحاظ سے شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے اتنی مشکلات کے بوجود ایسا نہیں کہ عثمانیوں نے ایران پر کبھی قبضہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی عثمانیوں نے ایران پر اپنا جھنڈا لہرانے کے لیے کئی حملے کیے جس کے نتیجے میں عثمانیوں اور ایران کی صفوی سلطنت کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں عثمانیوں اور صفوی ایرانیوں کے درمیان پہلی جنگ بیٹل آف کالڈی رن سولوی صدی کے آغاز میں سن پندرہ سو چودہ میں اس وقت کی ایرانی صفوی سلطنت کے علاقے آزربائیجان میں لڑی گئی عثمانی سلطان سلیم اول جس نے اپنے باپ کی موت کے بعد شدید اندرونی اختلافات اور لڑائی کے بعد تخت حاصل کیا تھا اس کو یہ خوف تھا کہ صفوی سلطان شاہ اسماعیل جس نے عثمانیوں کی آپسی جنگ میں اس کے مخالفین کی حمایت کی تھی وہ اس کا تخت الٹنے کے لیے دوبارہ کوئی سازش کرے گا لہٰذا سلیم اول نے ایران پر حملے کا فیصلہ کر لیا اور سرحدی علاقے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی مشکل اور دشوار گزار راستے کی وجہ سے عثمانی فوج کا مورال تیزی سے گرنے لگا اس کے علاوہ عثمانی فوج کے اہم عہدے دار بھی اس جنگ کے مخالف تھے ان کے مطابق سلیم کو اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف فی الحال کوئی جنگ چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی عثمانیوں کی اس پیش قدمی کا سن کر شاہ اسماعیل جو کہ مشرقی محاذ پر اس وقت اس بک باغیوں کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا فوری طور پر اس جنگ کو ختم کر کے عثمانیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے نکل پڑا کیونکہ وہ دو محاذوں پر ایک ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا صفوی فوج تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے سرحدی علاقے کے بلکل پاس عثمانی فوج کا راستہ روکنے کے لیے پہنچ گئی دونوں فوجوں کا ٹکراؤ بالآخر 23 اگست کے دن ہوا صفوی فوج نے عثمانی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن عثمانیوں کے پاس جدید توپیں بہترین حکمت عملی اور بہتر فوجی تربیت ہونے کی وجہ سے صفوی فوج ان کے سامنے ٹک نہ سکی اور ان کو پیچھے ہٹنا پڑا چل ہفتوں بعد عثمانیوں نے آگے بڑھ کر صفوی سلطنت کے دارالحکومت تبریس پر حملہ کیا اور اسے بھی آسانی سے فتح کر لیا اس کے بعد عثمانیوں نے مشرقی آناتولیہ اور چند مزید علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا وہ ایران کے اندر اور آگے تک جانا چاہتے تھے لیکن عثمانی فوجی اس جنگ کو مزید لمبا نہیں کرنا چاہتے تھے وہ مسلسل مشکل سفر اور بعد ازام مسلسل جنگ کی تھکان کی وجہ سے واپس جانا چاہتے تھے سلیم نے اپنی فوج میں بڑھتی ہوئی مایوسی کو دیکھ کر واپسی کا فیصلہ کیا اور قسطنطنیہ کی طرف واپسی کا مارچ شروع کر دیا فتح کے باوجود عثمانیوں کو واضح طور پر یہ پتہ چل چکا تھا کہ ایران پر لشکر کشی کوئی آسان کام نہیں ہے عثمانیوں کی صفوی سلطنت کے ساتھ اگلی جنگ پندرہ سو بتیس میں شروع ہوئی جو کہ پندرہ سو پچپن تک یعنی تئیس سال تک جاری رہی اس جنگ کی شروعات تو چھوٹی موٹی سرحدی جھڑپوں سے ہوئی لیکن اس جنگ کی ایک بڑی وجہ بنی ایرانیوں کا یورپی ہیبز برگ سلطنت کے ساتھ اتحاد ایرانی صفوی ہیبز برگ کے ساتھ مل کر عثمانیوں پر دو طرف سے حملہ کرنا چاہتے تھے عثمانیوں کو جب اس اتحاد کی بنک لگی تو انہوں نے بھی ہیبز برگ کی مخالف یورپی طاقت فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر لیے عثمانیوں کو اس بار بھی برپور کامیابی ملی انہوں نے صفوی سلطنت کے حصے عراق پر حملہ کیا اور اس کو بھی فتح کر لیا اس کے بعد انہوں نے ایک بار پھر صفوی دار الحکومت تبرز پر حملہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا اس کے بعد انہوں نے مشرقی آناطولیہ کی طرف پیش قدمی کی اور عیرانیوں کے بہت سے علاقے پر پھر سے قبضہ کر لیا فرانس کی مدد کے ساتھ اس جنگ کا خاتمہ ایک امن معاہدے پر ہوا جس کے مطابق عیرانیوں نے اپنے مختلف علاقوں پر عثمانیوں کی فتح کو تسلیم کر لیا لیکن عثمانیوں کو صفویوں کا دار الحکومت تبرز واپس کرنا پڑا لیکن اس عارضی فتح کے بوجود عثمانی ایران کے مرکزی علاقوں تک پہنچنے میں ناکام رہے اور صرف چند سرحدی علاقوں اور صفوی دار الحکومت پر چند دن کے قبضے کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ نہ آسکا اور عثمانیوں کا ایران پر مکمل قبضے کا خواب صرف خواب ہی رہا بہرحال سن پندرہ سو اٹھتر میں عثمانی اور صفوی سلطنت ایک بار پھر ایک اور جنگ میں آمنے سامنے آگئے جب عثمانیوں نے عثمانی سلطان کو یہ پیغام بھیجا کہ عثمانی اور عثمانی مل کر اگر دو طرف سے ایران پر حملہ کریں تو صفویوں کو دو محاضوں پر جنگ لڑنے کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے جس سے کہ ان کی فوج کمزور ہوگی اور عثمانیوں کا راستہ ایران فتح کرنے کے لیے صاف ہو جائے گا عثمانی سلطان نے یہ آفر فوراں قبول کر لی اور جو ہی عثمانی فوج نے بھی اپنی طرف سے ایران پر حلہ بول دیا عثمانی فوج ایک بار پھر صفوی دار الحکومت پر قابض ہو گئی اور چند مزید سرحدی علاقے بھی اپنے قبضے میں کر لیے ایرانیوں کے لیے دو محاضوں پر جنگ جاری رکھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا تھا اور صفوی فوج یہ دباؤ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتی تھی لیکن اس موقع پر قسمت نے ایرانیوں کا ساتھ دیا کہ عثمانی اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے اس جنگ سے پیچھے ہٹ گئے عثمانیوں کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر عثمانیوں کے فتح کیے گئے علاقوں کے مقامی حکمران عثمانیوں کو چھوڑ کر صفویوں کے ساتھ جڑنے لگے لیکن اس کے بوجود عثمانیوں کا مومنٹم نہیں ٹوٹ سکا اور پنہ سو نوے کے استمبول کے امن معاہدے کے مطابق اناتولیہ اور ایران کے چند مزید مغربی علاقوں پر عثمانیوں کی عملداری کو قبول کر لیا گیا لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ عثمانی ابھی تک ایران کے مرکزی علاقوں میں تاخل ہونے کا خواب پورا نہیں کر سکے تھے ان کی فتح مغربی ایران اور چند سرہدی علاقوں تک محدود تھی اپنے علاقوں کے چھن جانے پر ایرانیوں میں غصہ تو بہرحال موجود تھا جس کا اظہار ایرانیوں نے سن سولہ سو تین میں سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر کے کر دیا اس طرح ایک اور جنگ شروع ہو گئی اس مرتبہ عثمانی سلطنت پہلے کی طرح مضبوط نہیں تھی اور اسے اندرونی طور پر بغاوتوں کا سامنا تھا اس اندرونی بغاوت کو کچلنے کے لیے عثمانیوں کو تیرہ سال تک اندرونی خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کا فائدہ صفویوں نے بھرپور اٹھایا اور سن سولہ سو اٹھارہ تک عثمانیوں سے اپنے کئی علاقے واپس چھین لیے عثمانیوں اور ایرانیوں کی جنگوں کا یہ سلسلہ اس کے بعد بھی چلتا رہا ایران میں صفوی سلطنت کی جگہ اب افشاری سلطنت نے لے لی تھی جن کے ساتھ ستروی صدی میں عثمانیوں کی کئی جنگیں ہوئیں لیکن دونوں ممالک کا بارڈر وہی کا وہی رہا ان جنگوں کے نتیجے میں اس بارڈر میں کوئی خاص تبدیلی نہ آ سکی اس کے بعد عثمانی سلطنت اندرونی خانہ جنگی اور معاشی کمزوریوں کی وجہ سے کمزور تر ہوتی چلی گئی اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ سلطنت عثمانیہ کو یورپ کا مرد بیمار کہا جانے لگا اس صورتحال میں عثمانی اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ دوبارہ ایران پر حملے کا سوچ بھی سکے یوں صدیوں تک لڑی جانے والی جنگوں اور کئی لاکھ لوگوں کے آپس میں لڑ کر مارے جانے کے بوجود کوئی نتیجہ نہ نکل سکا اور عثمانیوں کا ایران پر قبضے کا خواب صرف خواب ہی رہا تو دوستو یہ تھا ایران اور عثمانیوں کی صدیوں پر محیط آپسی چپکلش کا مختصر سا منظر نامہ جس کو آپ کے سامنے رکھنے کی ہم نے بھرپور کوشش کی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ اللہ حافظ